گروہ پیاری ساہ سنگ جی آپ جی دیکھ رہے ہو سنگر ٹیلی ویجن آپ جی دادا سکر وندر سنگ پروگرام لے کے حاضر ہویا ہے گروہ بانی اس جگہ میں چانل ہر منگل بار نو سنگر ٹیلی ویجن دے مادم راہی اے پروگرام آپ جی دی سیوہ بچ پیش کیتا جاندہ ہے ست گروہ دی سکھیا اپدیش ست گروہ دی بانی دی وچار تشب دی انسار جتن ہے ساڑا کے آو گروہ کے سکھورال ملکی اسی جو گروہ کہے سوئی پالمانو گروہ دے کہے آسے انسار ساڑا جیبن جڑا ہے وہ بان آوے بنے گا جدو اسی گروہ بانی نو ساب دھانی نال پڑھانگے پڑھ کے بچارانگے اپنے عملی جیبن میں چھلے اندہ جتن کرانگے کیونکہ سمائی دے بچی بیسی ہر کام کر دیاں وہ دے بچیوں اسی لاب دیکھ دیاں پسانو لاب کی ہو بے گا اسی طرح ہی جدو اسی نرنکار دے نال ناتا جوڑنا ہے اسی نو گروہ دے کہے آسے انسار اپنا جیبن بنونا پڑھے گا گیان دے بچ بادہ کر کے اسی جو گروہ نو کیا ہے آپ چپے عبرہ نام جپاوے آپ بھی جپنا سمجھنا ہے تے سمجھ کے پھر اس خجانے نو اگے سنسار دے بچ اسی انو برتونا اے ساتھ گروہ دا حکم ہے ساتھ گروہ کی جسنو مت آوے سو ساتھ گروہ مہا سمانہ اے بانی جو جیو جانے تیس انتر روے ہر نام اندر نام درد ہو جاندہ ہے جکین دے رو ساتھ گروہ تے ساڑا پرپک ہو جاندہ ہے اسے ترندہ ہی ساڑا جیون بناوے اے ساڑی ارداس ہے جی سنگ ٹیلیوی جن دے مادمی رہی آپ جی اے پروگرام دیش دے ہو ساڑی بنتی ہے دیش دیشیاں بچ ایسو لے جو پروگرام دیکھ رہے ہو ہجارہ دے تعداد دے بچ اے پروگرام دیکھن باڑے ہیں ساڑی سنیمر بنتی ہے کہ آو گروہ کسی کو پانچ پاؤنڈا ایک ڈریک ڈیبڈ جرور سنگ ٹیلیوی جنو اسین دے یہ اپنی کرت کمائی دے بچوں تاکہ ایتھے بیٹھ کے اسین ہور بدیرے سچجے ٹانگ دے نال اس میڈیا جو ساتگروں نے سانو بخشیا ہے ان ہور بلندیاں تک اسین پہنچا سکیے اے او دو ہی ہو سکتا ہے جدو آپ جی دا سہجوگ ملے گا آپ جی سنگت والوں ہی جتنے میں تارم کارج ہندے نے گردرا صاحب دے پرباند سنستہما جتے بندیاں چال دیاں انہوں سب آپ جی دے سہجوگ دے نال ہی سارے کارج ہون دینے سو اے بھی ایک کارج بڑا بڑا میڈیا دا انہوں بھی اپنے تگنائیں کرنا انہوں تگنائیں کرانگے ایتھے بیٹھ کے ساڑے ورگے جو گلبت اسی کردے ہیں اتاں ہی اسی کر سکتے ہیں جو میڈیا بچ انقلاب آوے گا میڈیا انہوں اسی سٹرونگ بنا مانگے سو پروگرام حاضر ہے جی آپ جی دے سیوہ ویچ آج ساڑے نال ساڑے ستکار جو گبیر جی سردار انبیر سنگ جی اٹوال سٹوڈیو لندن بکھے پہنچے ہیں اٹوال صاحب آپ جی دے سواگت ہے جی جی آنو آپ جی نور گروہ کی سنگتنو گروہ پتے پرمان ہوئے واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی خلصہ اٹوال جی اس پروگرام دے ویچ اسی گروہ بانی اس جگ میں چانن کرم بسے من آئے کرم ہوندہ بکشش رحمت تیری رحمت دے نال جو کیونکہ جی بندے بیچے ہنے رہے تو ہنے رہے جی بندہ ٹھوکران کھاندہ ہے تے گروہ بانی سانو مارگ دکھان دیئے رستہ دکھان دیئے تے جس بڑے چانن ہوئے تے بندہ بے فکر ہوکے چلدہ ہے او بکری گا اللہ بھی کئی بڑے چانن چی بھی کتے ٹھوکر واجن دے تے آنا دے بے پر گروہ بانی سانو اے ہو جا چانن اندروں دن دیئے بلکو اندروں سانو چانن گیاد کرون دیئے پی اے بندے سنسار دے بیچے توں رہنا کے میں آ جیونا کے میں آ تے جیتے تو آپ جیونا ہے او تے دوجیاں دے کام بھی آنا ہے بلکو اے سانو گروہ دو آتا ہے اے رس دا آتا ہے نا وہ ایسے کر کے وکھ رہا ہے کہ ساتھ گروہ نے جو کہا جو ساتھ گروہ نے دسا جامعہ دے بیچے میں کہنا آنا بھی اے گروہ گران صاحب دی بیاکیا ہے جو آنا نے نجی جندگی بیچے وچر کے سنسار دے بیچے پریکٹیکلی سانو جیوان دیتا آنا وہ اصل بیچے او گروہ گران صاحب دی بیاکیا ہے میرے برگے ایتھے کو جنے تے اوٹھے جا کے کچھ ہول ساڑا جیوان بن جاندہ ہے اور اسی گروہ نے اپنا رول مارڈل وہ مارک درشی بنانا بھی میرے گروہ میں نوں کی گیندہ ہے سو اے تو آپا گالے شروع کریے کہ چاننن ہے تے باقی سنگ ٹی وی دا بھی اسی تانبہ جرور کرنا ہے جیتھے بیٹھ کے اسی اے ہو جے پروگرام گروہانی دے اسی سنگ تانتا کا پنچھاؤں دے بلکل جی گروہانی اس جگ میں چاننن تے اس چاننن دی لوڈ بھی بہت ہے آج کھل تے بلکل چارے باسے اندھیرہ سنگٹ میری میری اے ہر طرح دی اے تو جدو جدو گروہانی جدو رچی گئی ادھو ہی آہ مارڈل نے کہتا اسی کے جگت جلندہ راکھ لے اپنی کرپاتہ آر جگت جلدہ ہی آیا کیونکہ بلکل اے کھیل ساری مایا دی ہے مایا گروہانی دا پدیش ہے کہ انو سب کو سب نچھو اوٹھ من کے انجوائی کر گا پر اسی ادھو جڑی اٹیچمنٹ ہو جن دی ہے اسی چوٹ نو جے سچ مان لائیے تے ادھو جو پھر دکھی نکلنا نا ہے بلکل بلکل سو اے سب تو بڑی جڑی اگیانتہ اے ہوئی ہے کہ جننے جننے بھی ایک آم کرودھ لوگ موہ ہنکار اے سب مایا دے روپ نے مایا دے روپ نے تے مایا نو اسی جے سچ مان کے نا اپنا جیون وطیت کرن لاپ ہے تے اے دے ویچ جدوں سڑا بیم ٹٹنا دکھ بہت ہونا پر او دیکھو گروانی دست دیوے کہ اگے گیا جانیے ون ناوے بیکار پھر دستو پوری جیون جے تھوڑا بتیت گیا پھر اوہ گروانی دست دیوے کہ تارمرائے در کاگد فارے جانن لانک لیکھا سمجھا پھر سمجھے تکا تے سمجھے سو کمی کمی بہت بڑی رہ گئی ساڑی جڑی ایڈوکیشن دی کمی ہے نا کیونکہ اسی شفد گرو اسی کہنے دیتا ہے گیا کہ اسی شفد گرو چھو بشواس رکھ دیا شفد گرو دے لڑ سانو لایا گروانے پر ساڑیاں حل لے جڑی سوچانا وہ گروان دی فوٹوان تک کی سیمت ہے کیونکہ سانو انہ چیزیاں تو تھوڑا جا علاقہ ہونا چاہی دا سگا اسی گیان وال جاندے ایڈوکیشن وال جاندے گرو گراند صاحب دی ریسرچ بندے کھوج دل ہر رو جاتا اپنا اپنے نا پھر پریشانی ماں ہیں نا پھر پریشانی ماں ہیں ہون پریشانیاں دا تا پھر آنت نہیں نا کوئی سو گروانی اس جگ میں چان ننھتے ادھے واسطے جس طرح تسی اپیل کیتی ہے میں بھی سانگتا گے ہتھ جوڑ کے ہوئی اپیل ہے کہ اس میڈیے دا مقصدی ہے اسی کہ وچ سنگت ہر پر بسے جیے کہ ایک ایس طرح دا میڈیا جتھے سنگت چون کوئی بھی آکے اپنی سنگت دے روبرو ہوگے اپنے مندی گال اپنے مندہ گیان اپنے لایف دا تیاروہ کیونکہ سب تو بڑا تھوڑا ٹیچر تے سب تو بڑا عملی تھوڑا جڑا رول موڈل ہے نا او تو انو سنگت چوہی میرے ساگ دا یہ کام کروت پنجے چوراں تو شٹکارا سنگت ہی بہا ساگ دیتوڑی کیونکہ جدو تسی سنگت چنگی بھی چاہ جاندے ہیں نا اینہ چیز جاندی پکڑ ساری ہیں چیز جاندی چوٹھی ہیں چیز جاندی پکڑ کاٹ جاندی ہے کیونکہ تو انو لائک مائنڈڈ پیپل مل جاندے نے جتھے توڑی کتھے کوئی گیان دی کنڈی اڑی ہوئی ہے شکر ہے تو انو کوئی حور اپنا تیاروا دے گے تو انو انو اگیت اور دندے نہیں کیونکہ سیکھ طرم دی بلکھن تا اسے کر کے اب ساگ رو نہیں ایک جدہوں پایا نا ایک اوہو انکار پھر اب ایک ہے تو سارے آنچے سربیا پکڑ دیکھو ہے ایک ہے پر او دا پسارا سارے پاس سکھ رہا ہے ہر ایک دیو سنبھال کر رہا ہے سو ساتھ سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایک کو نام بکھانی ہے ایک نام حکم ہے گرو دے سکھ نو جڑا حکم ہے نا او کے والے ایک دے لڑ جڑا ہے ساتھ گروہ نے لایا تے اپا ہون جڑی گالبات بہت 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 اڈتانبات بڑی سنی تسی گال جڑی ہے وہ دی پوم کا بنی ہے تے جتھے اسی گرو کی سنگت گربانی نہ جڑنا ہے تے اپا اے بھی خیار رکھیے جس مادیم دے رہا ہی اسی گالبات تھوڑے تک پہنچا رہے ہیں تے ایک بینتی کریں کو اپنے لینے نہیں ہے سارے اسی کرت کر دے ہیں ساتھ گروہ دے بکشے نا سی اپنا پروار پال دے ہیں کیونکہ ساتھ گروہ نے حکم میں بھی کیتا ہے کہ اپنے کرت ناڑی پروار پالنا ہے کسے قسم دی پامے بندہ رائی نیتک دے ہون رائی اٹوال جی رائی نیتک دی کھیڑ دا پا لے لیے کسے کسے کاٹا تھوڑی ہے اونا نو لیکن پا جدو بے دے نا اونا دا بھالے ہی ابھی چاہ دا کپے میں کوئی پلاوے میں نہیں جے جیب چے پہ کرنے سبر سبر نہیں نا شکر تے سبر جیدی جندگی چاہ گیا نا وہ بندہ میر ہے وہ پوکھ نہیں مار دی وہ پوکھ نہیں ہے سو اے ادا کارن اے ہی ہے جی اسی جو گروہ نان صاحب نے سانو صدا آن دیتا نا پی ساچ نام ادار میرا جن پوکھا سب گوائی ہیں اسی نام نو اپنی جندگی دا ادار نی بڑا ہے اسی بابا جڑا ہے سماج دے بچوں اسی دیکھ رہے ہیں پر او بابا جڑی ہے او ٹائم بینگ ہے اس صدا صدا واسطے نہیں ہے آج حالات کو جنے کل کو جنے پر ایچھے گرمدہ صدا آن تے یا پی ایک واری گروہ نو اسی اپنا پس مرب کر دیے پر گروہ انتلیس واسطان تک کدے نہیں جے چھڑ دا کدے نہیں جے توانو اے ہو جا جندگی دے بچ دو خسو کو اونگے پر تانو محسوس نہیں ہونگے کیونکہ اسی لڑ او دا پڑیا جیڑا دو خسو کٹن وارا ہے بلکم اس کے ساتھ گران دی اسی اٹوال دی جیڑی گل کرنی ہے نا او اے ہے پی گاج باج کے نا ہونو ایک چیز دا اگاج ہو گیا پی تین سو پنجاس سالہ اسی پنسو پنجاس سالہ اسی گروہ نان صاحب دی دا مناؤنا جی تو میرے ایک دل دا دردہ ہون ٹیلی وی جن دا تے پروگرام بھی سٹارٹ ہو گئے نے بڑی چنگی گالا سونیاں گلہ بھی سامنے آ رہی ہیں بڑی خوج جیڑی ساڑے سامنے آئے گی کیونکہ گربانی ایک بیشہ ہی خوج دا ہے بلکل ہاں روز نتاں پرتی نمی نمی گلت وادے سان مکھ آئے گی تو میں بینتی کر کے گروہ نان صاحب دا شبد بھی ایک آپ جینا سانجا کرنا ہے کہ کترے اے نہ ہو بھی بھی اسی گروہ نان صاحب دی جیڑی ویچار تا رہا ہے جو سات گروہ نے نروبہ سماج سرجیا سی وہ اسی اس پاس سے تو کسے ہور پاسے ہٹ کے کچھ ہوری گلہ جو اسی عام کر دیں ہر سال گروہ پر پہندا ہے اسی تھوڑی بلکھن تا کیمے کر سکتے ہیں پھر جیڑی گروہ صاحب دی جیڑے سکھے آنے پدیش انہوں کیمے لوکاں تاک پہنچائیے وہ گروہ دوارے سب کچھ ہونا وہ پھر ہو جانا ہے پانسو پیاس سالہ سی منع لانا وہ منع لانا کیمے اے اون میں ہی ہو جانا جی میں آم سی گروہ پر منا دیا پر تسی کی سمجھ دیو بھی تھوڑا جا ہٹ کے کیمے منع لانے ایسی چلو بہت بڑی ہے تسی کوئیشن کیتا تے ہو جڑا مومنٹم ہون بن ریا کے پانسو پیاس سالہ تے ہون دا تے ایس طرح ایک طرح دی ایک ایک ویو بن جان دی مومنٹ بن جان دی ہے کہ جس طرح ہون تینسو پیاس سالہ دے ویچ گروہ گووین سنگ جی دا پتنا صاحب انہ اتشاہ دینا نا منایا گیا تے لوکل پوپولیشن بیہاری سنگت اتھے دی ایڈمیسٹریشن گورنمنٹ جس طریقے دینا انہی ساتھ درتا ہوتھے اتھنک پانسو پیاس سالہ تے میں کرنا او دینا او بھی زیادہ اتشاہ ساڑی ایٹوال جی اسی گل کریے گروہ نانک ساڑا رہ بڑا ساڑا رہ بڑا سکھی دا موڈ جڑا ہو گروہ نانکا ہے تے دس جامعے ہی گروہ نانک ہی بچھ رہے ہیں بلکل جی نانک 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 دی گل جی آج جیسی صرف ایتھو تاکی سیمت رہ گے پھر گاجو جی کے منا لیا پر اسی دوکاں تاک جی اپنی گل ہی چاہ سکے گروہ نانک دی بچارتا رہی نہ سمجھا سکے تے پھر کے میں گل بنو گی جو دوں پانچ سو سالہ منایا گیا ہے نا پانچ سو سالہ گروہ نانک دیو جی دا تے میری او دو عمر اٹھک سال دی سی اٹھک سال او دو بہت بادیاں ایک بکلٹ شپیاں سی ہیں جس طرح اچھا بلکل ٹھیک ہے سارا سفری جو تصروب ہے نا کہ گروہ نانک دیو جی تو لے کے گروہ دس بہت ہی ہائی کوالٹی دیاں بیٹ ٹائم سٹوری سو میں اپنی اپنا ایکسپیرینس سانگتاں دینا شیئر کر رہا ہے کہ ایک اٹھ سال دا بچہ جدو دسا گروہ دیاں جیوانیاں پڑھ دا تو چھوٹی چھوٹی میں لگ دا کوئی پیاک آنگھونے نے ایک بک دے بچ پر او دے جیڑے وی مین گروہ نانک دیو جیدیاں او سوچ تھوڑی صدا لائی تھوڑی نا اندر بس جاندی ہے تو میں پھر او تو بعد میں سانگتاں نا اپنی بینٹی نہیں بنا جانا چاہنا چاہنا کہ میں پھر ڈگری کیتی ایکنومکس دے بچ پر میں انڈیا تو چارٹڈ اکاونٹنسی کیتی ایتھے چارٹڈ گلوبل منیجمنٹ اکاونٹنسی کیتی پر میں سانگتاں دے اگے آج اے اپنا جو لائیف دے ایکسپیرینس ہوتا سانا چاہنا کہ ساری دے ساری پڑھائی او جڑے آٹھ سال دے بچے دیا ہو جڑی دس بکاں پڑھی ہیں نا انہ آگے ہو ساری پڑھائی فیل ہوگی فیل ہوگی کوئی اثر اس پڑھائی دا اے ہے کہ انہی میں دنیا آڑے پاس سے دی جڑی اٹیچمنٹ ہے وہ تو بالکل توڑ کے رکھیا ہمیشہ اے ہوئی میرے ہمیشہ اے ہوئی سوچ رہی ہے کہ جو گرنانک دیو جیدی سوچا دیکھو بڑا سوال ساتھ سنگ جی دیکھو ساتھ گرانے بڑے او دا آرنہ جڑیاں دیتی ہیں جے میں مرگا بی پانی جڑیں دیئے پنکھ نہیں پی جنڈن دی سکھ دا جیبن میں ایسا ہی ہے رہنا ہونے میں آیا دے بچی ہے پر گلتان نہیں ہونا مسئلہ آہ گا بڑیاں او دا آرنہ نے کامل دا پھول کھیڑ دا تھلے نایف دا تھوڑا انجوائیمنٹ ہی تا آیا کہ جدو توانو پتہ لگ جائے کہ جو تسی جنا چیجاں پچھے تسی پریشان ہو رہے ہو جنا چیجاں پچھے تسی دن رات مر رہے ہو جنا چیجاں پچھے تسی لڑ رہے ہو آپس دے وچ اینا بے سوادی بے رسی ہو رہی ہے وہ سارا چوٹ ہے چوٹ ہے اسی تے پرونے ایسنس آر دیو تے پتہ نہیں قدو سردہ آجانا تے چلے جانا گروانی دا تے دیکھو بہت وڈاکھ جانا ہے تے اسی تے حیر داس کر دے ہیں کہ جدہ ہون پانچ سو پیاس سالہ تے اپنے اوپل صاحب نے سیج پاٹھ لہر شروع کی تی ہے تے انہی ٹارگٹ رکھے ایسی کہ اسی ساری کمیونٹی راڑ کے ساڑے پنج لاک سیج پاٹھ سو میں لگتے دو لاکھ تو اپتے ہو گئے نا میں وہ بھی گل کرنی اسی کو کہ میری انہی گل بھی ہوئی ہے تے میں کہا جرور اسی کو کوئی ساڑے پروگرام دا نا کر رہے ہیں میں بھی کرنے گا تے اے تو اے تو وڈا کوئی ہور پونہ دا کام نہیں پانچ سو پیاس سالہ منونہ تے اے تو وڈای منوت میرے خیال ہور گلک ہوئی ہے دیکھو آپا دیکھو گل کر لی ہے تسی نا کہ گل بڑی سنے کئی منو گل چیتے آئی ہے پھر گرونان صاحب دی جس وڈے آمد ہوئی ہے نا آپا دنیا دے توڑتے دیکھتے ہیں جدو کسے راجلیں ہونا ہوئے نا کسے جگہ دے ہوتے پھر انو بڑا سوہ رہے جاندہ ہے سجاوٹ کیتی جاندی پھر راجلیں کو دیش دے راجلیں ہونا انو اے دیکھو بھی اے تے پاتشاہ دے پاتشاہ نے ہونا ہے او محول کیسا قدرت نے اے تے اپنا بڑھوں دے ہیں پھر کسے نے او دی آمد ہوئی ہے او تے تلوان دی بیچے قدرت نے ایک محول کیسا سر جے ہیں لوکاں دے سوا بدل گئے نے ٹھیک ہے جی جڑا رائے بلا رہے او پیارنا پیش آرہا سارے آنا ماتا سلکھنی ایک پرکاہ جڑا ہے او بکھے رہی ہے کیونکہ جگہ دے مالک نے آنا ایتھے ایک راجہ ہوندہ ہے تو او دی سجاوٹ کیتی جاندی ایتھے جگہ دے مالک نے آنا ہے میں کہی بڑا حران ہو جانتا بھی او سین جس او سپاگہ والی جرگ استری نے او سما دیکھے دیکھے بھی جڑے درشن نے آپ اکھا کر دیں سی اکھا نہ آلے ایک اندھا انباب اندھروں وہ جو دو باہر آئی نا تے میتہ کالو جی کھڑے نے اندھا مطلب بھی ایک کچھ منہ خوشی دی خبر دے بھی کہ میں نے کچھ دے نا ہے کیونکہ وہ دا کام ہی ایسی پی لوکاں دے جتھے بچے جنمہ ہونے وہ دے کو گون سی گا اس پڑے ڈاکٹر ایہی سی ایہی سانڈاکٹر وہ جتھے بھی جانتی سی اوڈا کام ایسی گا تے آج میتہ کالو باہر کھڑا تے او دولتا جڑی نا باہر آئی تے باہر آنکے تے او اکدم گم سم باہر آئی تے اوڈا چہرے تے خوش بڑھا مسکرات بڑھی ہے تو او چپ کر کے لنگی تے میتہ کالو جی باز مار دے نے ایک ساکھی والے اس ورے کھڑے کی بپ رہا اسی تے تھوڑی بہتی گال سنا گئی پر اس ورے تے محول دیکھو کیسا ہوئے گا او جو تے چلے گی تے باز مار دے نے میتہ کالو جی بھی دولتاں توں کی گالب تُو تری جاندی ہیں توں کچھ لیڑا نہیں تو او پرتکے بھی پرتکے سر میتہ کالو گالو بیندی ہے اندی لے آئیاں او کہیں حرار ہویا کہ اندھا میں میں لے کے بستہ بار کھڑا توں کی لے آئیاں او کہیں دی تیرے پتر دی اک مسکراہت نے دیکھو او دے بول دیکھو کہنے لگی کالو جیڑا تیرے کار پتر جن میں آنا کہنے لگا او دی او دی اک مسکراہت نے میری جنمہ جنمہ دی پوکھ مٹھا آتی ہے حد ہوگی ہے دیکھو انباب دیکھو دا پھر میرے جنمہ کہیں دی آج تک میں کیول نہ دی دولتاں سگی لوگ میں دولتاں کہیں دی اصل کہیں دی آج میں اصل وچ دولت والی بنییاں چیاتا نا انہو آپ سمجھنا پائے گا اسی تک رسمی پاتھ پوجا جا پہ گیاں اپنا جیبن سچیارہ پانوانسیت والدی ساڑھے جیبن دے بچوں او گھن پرگٹ ہوں دے کی او سین اپا چیتے کریئے کہ دولتاں چیڑی پہلی او اس تری اپا گھنوالی جنے گرونان صاحب دے درشن کیتے ہوں گے نام خنواری نان کا چڑی رہے دن رات سو تے دیکھو پرماتمہ آپ اس جگ دے پرگٹ ہوئے تے جڑا قدرت دا سرجن ہا رہا تے اپنے اون دی تیاری تے آپ ہی کرے گا تیاری تیاری والوں کوئی شک نہیں تے پھر دیکھو گرونانک دیو جی دا تا اونا دا تروں گیان تروں گیان پرکاش روپی سے گئے تے واقعی دیکھو جو گروانی دا جیسی میں آوے خسم کی بانی تیسڑہ تری گیان بے لالو تے ترکی بانی آئی جن سگلی چینٹ مٹائی مطلب ساڑھے کورتا اڈا بڈا کھ جاننا ہے تیسی ایک دیگال کیتی سی جیسی ایک دے اتے کانسنٹریٹ کر لئی ہے کہ پھائی ساب کوئی فرق نہیں اپنا ساب ایک کوئی ہیں تے اتھو پرابلم اے ہون دی ہے کہ جانم ہون دے ہی ایک دے ایک دے اتھے دو بیدہ پیدا ہو جاندی ہے دو بیدہ جتھے دو بیدہ آئی ڈویالٹی آئی اتھے ہی تو اڈا تُنا سامجھلو کہ تُسی پرماتما روپ جڑا سگے ایک جوت دے وچو نکڑے دو بیدہ پھر توانو دور ہی دور لے اے مایا جتھا ہر وسرے مو اوپ جے پود جالایا سو نالے بھی کہتا کہ دو بیدہ شوڑ پائے نرنکاری جے دو بیدہ تو اڈی اے ہو نئی ماننچ پیدا ہو دو چتہ پان ختم ہو گیا نا دو چتہ پان ختم ہو گیا تے تُسی اپنے اپنوں پرماتما کے سرنڈر کر دیتا کہ جو بھی میں کر رہے ہیں جس طرح ساڑے بابا اکوال سنگ جی ہمیشہ ہو کہندے کہ بھائی میں ہمیشہ جو بھی کیتا میں ہو گر نانک دیو جیدی نوکری سمجھ کے کیتا میں کدھی اے نہیں سمجھا ہر شک دے اندر ایک گال ساہ سنگ جی کار کر جانے چاہیدی کہ ایسی پڑی جانے میرا مجھ میں کچھ نہیں پر ایسی چھڑ دے نہیں پکڑ نہیں چھڑ رہے ایسی گالہ ملان تے مقدی ساہی پہ جدہوں ایک ہور اٹھوال جی گالہ پہ جیڈی گرونان صاحب نے سانو حکم کیتا نا دنیا دے لوگ کا انہوں ایک آوائی دے کے کہا سی صاحب میرا ایکو ہے ایکو ہے پہ ہی ایکو ہے آج جیسی اپنا دکھانت جیس اپا فول لئیے نا جی انیلیسز کر لئیے سیر جوڑ کے بیٹھ جائیے اسی کتھے اکنو من رہے ہیں سانو کوئی دجان کے داہتا جی اتھے بڑا کوئی اتھے اتھے پوتے ملدہ اتھے پھلانا ملدہ اسی ادھر نو ایک منٹ لانے ہیں معاف کرنا ساڑھی بہت پرسنٹ ایج جا کے دیکھو تسی پنڈان دے بیچے جا ایتھے بھی یہی ورتارہ بھی ایک کھین لگدہ بھی حد ہوگی گروہ کے سکھو گروہ نان صاحب نے دو سون تاری سال دا سمال آگے ایتھے گالت آنو درےڑ کرائی سی پی خسم شوڑ دجے لگے ڈوبے سے بن جا رہے ہیں اسی کدھر نو ڈوبتے جا رہے ہیں اسی پڑی جانے ایتھ والدی اے میں تار دیبان تو ہے میرے سوامی میں تود آگے ارداس میں ہور تھاؤں نا ہی گروہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہہ کہنے رہے ہیں سانو میں ہور تھاؤں نا ہی جس پہ کروں بنانتی میرا دکھ سکھ تجھ ہی پاس آج سکھ دا دکھ سکھ کہتے رہ گیا ہے کہتے نگ پا رہے ہیں کہتے طویتہ پا رہے ہیں کہتے انہوں ہور پاسے پروسہ پر پروسیاری کارل ساڈی تے رہی ہیں انہیں گروہ صاحب تے ہوتے ہیں پروسہ جڑا نا یہ تو انہوں ملدہ سنگت بچوئی ہیں جا تو انہوں سنگتی مایات آری ہو گئی تے پھر تو انہوں پروسہ دینے آڈا پھر کون ملے گا نا پھر اٹوال جی اپا سوالے پیدا ہندہ ہم گلت اسی کھول ہی تو پھر اسی ہونہ گردوارے سنگتی کرنے چاہتے ہیں نا جی تے جی ساڈا اٹھوئی نہیں کچھ ملے پھر کتھو ملے گا پھر جی ساڈا جیبن اٹھے کارت نہیں کی کارت کڑی نہیں جا رہی کہ جہاں اٹھے بھی مایاتا ہی بول پالا ہو رہا دیکھو یہ تو ہونہ سوچ بدلنے دے ناڑی صاحب کچھ ہندہ کہ کیونکہ گردوارے دے بچ جس لیول دی ایجوکیشن کہہ لیے جس لیول دی سنگت ہونی چاہی دی ہے کیونکہ وہ جس کارمکانڈ تو سن رکیا سی درکور کارمکانڈ تھوڑا اوپرلا ہاتھ ہے کارمکانڈ دا کہ تسی لو جی گیارہ پانڈ میری ارداس کر دیو میری آ کر دیو یہ بھی کارمکانڈی ہے نا ساڈی سب تو بڑی تراث دی تسی بانی دا ایک آج سارے ہون سن رہے ہیں سارے سن رہے ہیں اسی جڑے گالدی گوائی ساتگردی بانی کہیں دی ہے جی کی برتھا ہوئے سو گرپے ارداس کر دو ایک آر جوڑ کروں ارداس تسی جننے بھی گربانی دے شبد پڑھ کے دیکھ لو ہاں پنتک تورتے ارداس ہو جاگ دیس مچی پلے دی پر گرس ہے کہ جڑا کسے نو دے کے ارداس کراوے میں کے نا دن آتا تو گروہ نے صدہ ربنا کال پرخنا صدہ بناتا تو توں کر تو میں جاؤں گا نا ڈاکٹر کوڑا بلکل داکٹر میں دوائی دے گا آ دوائی تو خات ارام ہو جائے گا میں ہون دوائی نہ کھاما میں گوانڈی نو دینا تو ٹھیک میں تھوڑی ہو سکتا ہم میں مارنے دا سب تو بڑی طریقہ جدو تسی آپ ارداس کر دے ہو تسی نیمانے ہو کے ارداس تسی نیمانے ہو کے ارداس کر دے ہو تیرا رشتہ ہے گروہ تسی گروہ نے گل کر دے ہو تی تھوڑے اندر جو اسوے لے چینج ہون دی ہے وہ تی ارداس کر دے ہو نو دا فال ملنا شروع ہو جانتا ملتا ہی کچھ شک نہیں یہ بھی ایک کرم کارڈ ہے بڑا بڑا جی میں برامن کارڈا سی نا بھائی بسے تھوڑی ایڈیسٹمنٹ دی لوڈا ہے دیکھو تسی گروہ کر جان دے ہو حکم نامہ صاحب لکھیا ہون دا آج تون حکم نامہ حرماندر صاحب تو پنجا تخت تو کنے حکم نامیں ہار لو پر تسی ایک اپنی کانسنٹریشن کر لو کہ میں اپنے جو بھی آج گروہ کر دا حکم نامہ جا چلو چھڑو تسی حرماندر صاحب دا حکم نامہ حکم دا حکم ہی ہے ایک بھی حکم نامہ ڈیلی ایک حکم نامے دا ہی تسی ویچار کر لو چووی کینٹے ہیں دے ویچے ایک کینٹہ بہت ہوندہ چووی کینٹے ہیں چھو ایک کینٹہ پر اسی نہیں کر دے ایک کینٹہ بڑا جی تھوڑا جائی بچار کر لو پر ساڑھا سباب تھا کہ میں نو آیا میں تانو پھابڑ کرتا ہوں آپ تو سمجھنا ہی نہیں انہی ایک مطلب انہی ایک زیادہ تعداد دے ویچے حکم نامے ساری بانی حکم ہے ہوتا چلو آپ پہ کہہ دینے ابھی سویرے پر کاش ہویا گروہ ساتھ اس سال ساتھا جیبن بانا ہوئے اہی کہنے ہیں اسی پر گیان دے ایک ولکھن تھا ہے کہ گیان لے کے اوڈے تے عمل کرنا اوڈے ویچے یہ گیان دے ویلیو ہے پر گیان تسی کدی نا کسے کھوٹے بندے تو بھی لے ساکتے ہو یہ ہمیشہ دنیاوی گیان ہے جیڑا سچے گروہ گروہ دا گیان ہے اسی گروہ دا گیان جیڑا لےنا ہوئے میرا اسی اوہ ہی گالہ جیڑی اسی شروع کیتی اسی نا پر گروہ تے سکھ تا جیڑا رشتہ ہے گیان اسی گروہ کو لےنا ساتھ سنگت ایک ان دے سنگت جیڑت اسی گالہ کیتی ہے سنگت ہے کسے دی بھی ہو سکتی ہے چور دی بیجو کسے جواری کو بیجو کسے کو بیجو کسے دی سنگت چار بندے شرابی بیجندے وہ بھی سنگت دی ہے پر ساتھ سنگت نہیں ہے گروہ کی سنگت نہیں ہے جتھے بیٹھ کے تیرے جیوان دی کارتے کڑی جانی ہے اتھے بیٹھ اہی کنے اٹوال جی پاگاں والے ہیں پر اسی گروہ دے دارتے جان دے ہیں ہی اتنا ہو رہیا کتھا ہو رہیا پر جکو جے اسی جے ہو جے گئے ہو جے باپس آگئے تھے پر جیوان دے میں چکو پرورتن ترین آیا کنے سال ہو گئے اسی اسی اتھے کڑے ہیں اسی پانسو پیجاس سالہ منا رہے ہیں امیدھا ہوا میں نے ایک باری ایک مندر دے پجاری پجاری چلو اٹھے دہ ہو کیکن دے پجاری ہیڈ دی سی گا ہیڈ پریسٹ مندر دہ وہ تھوڑی یہ تھے انگلیش وگایرہ بول کے اپنے جس طرح ہے کہ ہندو مات دے پچھ اپنے کرمکان لاغ کے سنگت پر اچھے لائیو سی میں گیا تھا کہ اکاونٹنسی کارن پر وہ سوچ دیکھ دا سیگا پر دیکھی کہ کس طرح اینہ چنی مرتا ہے گی ہے ساڑھے نال ملک کے چلنگے جا نہیں وہ پھر اپدیش میں نو میں وہ کہنا کہ کئی باری تسی خوٹے بندے تو بھی جیڑا گیاں نا جے تسی ہوتے عمل کر لو کیونکہ ساڑھے کرو گران صاحب تے ایک کسوٹی ہے وہ دا گیاں میں نوان دیتا تسی دیکھو کہ فالو دا پاتھ اف یور سول او دیکھو ایدھے اتھے یہ ہو ویخان کری ہے انڈر دے بیچ وہ آپ جیل چلا گیا پر جیڑی ہوتی گالا نا فالو دا پاتھ اف یور سول پھر اپنے گران صاحب دے بیچ بھی اندھے کہ گر جیوٹ داتا کو نہیں جن آتم دان دیتا جن آتم دان دیتا سو جیڑی تواڑی آتمہ نا اے ہو جس طرح ہون کوئی فون دے بیچ چپ ہون دیا ایس طرح پرم آتمہ دا آنشہ ہے تواڑی بیچ جیڑی تواڑی آتمہ جے جن دی ہے نا آتمہ ہمیشان تو انہوں صحیح ڈریکشن چھ گاڑ گرے گی تو انہوں جیڑا گالت دسیگ بھی ہے گالت کاما پھر توسی ہو سٹیل بھی کرنا توسی پھر بھی آتمہ کہے گی پھر تے گالت تو کر لیا گالت کندی ہے پر مائنڈ جیڑا توڑا او تنو ٹکن دیتا آتمہ جن دیتا دچتی اندی بندہ ایک ہم کراں کے نا کراں پر من اینا چلا گا ہے مائنڈ جیڑا اینا کے پر مالے آنے پھر جدوں کو گڑبر ہو جان دیئے پھر آپ پاسے ہو جان دا ہے پھر شریر کا بو آ جان دا آجا دے لیکھا تے پھر اید کوئی لینا نا سارا شریرک طورتے جا آتمہ طورتے لیکھا تے شریر نکست ملنا باری طورتے پر اندر جیڑی آتمہ بندہ چورتا آج بے چاہاں آج بے چاہاں کہوں آجی سب کچھ ہندیاں ہویا بندہ لیٹیا بھی بے چاہاں نا توریا فردہ بھی بے چاہاں نا ادا مطلب ساڑے کو صداحات نہیں ریا گرونان اوہ سبر تے شکر ساہ سنگ جیڑی اس وچ اسی ٹکاں گے نا سوچل میڈیا تے گال پاٹ رہا ہے کہ یہ کئی گلہ جیڑی ہیں بڑیاں گیاں دیاں مل جاں دیاں اوہ کہندہ پہ جندگی دی جیڑی ہیں پریشانیاں نے نا کہندہ ایک ریڈ لائٹ دی طرح نہیں منو بڑی گالبادیاں لگی ٹرافک لائٹ دی دیکھے کہندہ اس ریڈ لائٹ دی طرح ساڑی ہیں پریشانیاں نے جیڑی ہیں کچھ دیر بعد ہری ہو جاندی ہے ریڈ لائٹ دی پریشانیاں دے بیچ اپنا پہ اوہ تو روگ لگ جاتے رہے ہیں ملکل ساڑے دے کوئی گال آئی ہے وہ کہندہ ہے کہ ریڈ لائٹ سمجھو اس تو بعد انہیں گرین کچھ کچھ سکنٹاں بعد انہیں گرین ایوہ ہی ہے کچھ گالب آپ پر گئی انہوں اگنور کرو میرا سادگور میرا رکھوالا ہے میں اوہ دے میری اوٹا اوہ ہی کرے گا جدو آئے پروسہ بن جائے گا پھر اسی اسی بے چین نہیں ہو مانگے گال پروسے دی ہے کئی واری دھوڑے حالات ایس طرح دے ہوندے نے کہ تسی بڑا دکھی مان دے نار کسی چیز دا آنسر لب رائے ہوندے ہیں تسی بڑا ٹوکمہ کئی واری حکم نہ مات جدو ہوندہ نا توانو دے بچوں اپنا جواب مل جاند اٹوال جی پاگاہ والیاں روحانے جڑیاں ایک گلس میں دیا نے اسی انہیں ویاکولاں انہیں کے زیادہ اسی پاپکاں بھی اسی آئے ہوئے دکھنوں دوجہ تے علامے دے کے لڑائی چکڑے کھڑے کر دنے بیلکل صحیح گالا اسی کھڑے بھی اپنے جی سادہ نشچہ بان گیا ہوندہ نا پھر دکھ سوکے اے باہی گروہ تو کٹن ہواڑا ہے اسی پر علامے دے رہے ہیں اسی اسی پڑھی جا رہے ہیں پائی صاحب جی بھی پڑھ دینے کتھا بھی سن دیاں ددہ دوش نہ دیں کسے دوس کرمہ اپنے ہاں جو میں کیا سو میں پایا دوش نہ دیجے ابر جنا پھر کتھے ہیں بچار بانی جی پرمیشر دے پھولے ہاں بھی اپنے سب بے روگے ای سمجھنے دیجڑی یہاں چب بھی یہ ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی تسی ایس لائف دے وچ پکت رہے ہو ایک 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 کرما دکھتی ہے جو پچھلے جانب چی تسی ویجا اسی صاحب نا تسی بڑھ رہے ہو تے او دے وچ اے بھی ہے کہ تسی کسی بھی سٹیج دے اتے تسی پرماتوان دے نال ایک مکھ ہو سکتے ہو اے نہیں تھوڑا کوئی سٹوپیج نہیں ہے گا کہ توانو نا او سجاڑا میں تو اس چیچ نہیں ماندہ پر اے ہے کہ تھوڑے کرمی توانو پھر تھوڑے رات تھوڑا پٹکا دیں گل ساری یہی ہے گل ہے گل ہے گی کرما دی دیکھو اسی جڑی ساتھ سنگ جی گل بد کر رہے ہیں اے ساڑا ایج میں سے فوکس ہے گا پانسو پیجا سالہ سے گرونان صاحب دا منونانا گروہ کا سکھو ہر روج ہی گروہ دا دینا ہے گروہ دا دیتا ہوئے سواسنے انہوں اسی سپنا کے میں کریے سدان دی گل پہ کریے ڈوال جی پروار بیٹھا ہے نو سال دی عمر ہے بلکل گروہ نان صاحب دی نو سال کیونکہ ہندو مت انسار جو دو نو تو لے کے بارہ سال تک عمر گنی ہے ونڈی ونڈ پائی ہے ایس عمر بچ اے تارمک رسم جڑینا اے ادا ہونی ہے ہون تو اسی اپنا تھیان لے کے جاؤ پہ نرمل پانت کیوں ہے باب نانک نے جیڑا سانو نرمل پانت دیتا ہے خالصہ پانت نرمل پانت ایکول کوئی فرق نہیں ہے جیڑا نرمل پانت سانو دیتا سی کسی اسی او دے اتے کھرے ہیں کہ جہاں اسی اونا کرمکانڈا جی فاس چکے ہیں ایک ساکھی بھی دور سنا مانگا جے پر جیڑی میں گل کہہ رہے تھا نو نو سال دی عمر ہے گناہ صاحب نو نبات پا آکے پھٹیتیں بٹھایا جی موکت دی گل بڑی شوٹ جی گل کریں گا تو انہوں تاڑ کو گل میں لینی ہے پانت تا ہر دیال جیڑا اس مڈے موکے تا ہیڈ پریسٹ ہے اسا لکے دا بڑا نام ہے ہوتا مہتہ کالو جیڈا بھی نام ہے پٹھواری ہے چھوٹی موٹی پوسٹ نہیں مانتر پڑے نے مانتر پڑھ کے جیڑی رسم ہے انہوں نے دی او ادا کرنے لگا جی باب نانک دے گال جی پونڈ لگا جنہیں او انہوں نے باہن پھڑ لی اے انقلاب سی گا بلکو اے نو اے نا سمجھئے بے گرو صاحب نے گرو صاحب نے کہو کہ گرو صاحب دا اک راستہ سنسار تے اک ولکھن تا دین آئی سی پر نہیں پھلیا بے آج جیڑی تو کرم کر رہا اے نا کرما دا لاب کوئی نہیں ہو اے میری آتما کوئی لاب نہیں پچا سکتے ہو وہ ہاتھ پکڑ لیا بڑا حران ہے کہ آج تا کس نے کیتا ہی نہیں اس طرح جب کر کے ساری پائی جا رہے ہیں کہنے لگے یہ کی کر رہے ہیں کی کر رہے ہو پندت جی سوال جواب ہوئے نا آسا کی بار پر ساری اے گلت اسی آسا کی بار پر چھے پڑھ سکتے ہو ساتھ گروہ نے آب لکھے آدھے چاہے وہ کہنے لگے اس مت انسار اے جنے او پایا جانتا اے دے تو بینا توں ہندو نہیں اخواہ سکتا بان نہیں سکتا لاب کی ہوئے گا کی میرے نال نبے گا جیڑے سوال جواب گروہ صاحب نے کیتے نے مکدی گال پھر کہنے لگے ٹھیک ہے پھر اہاں کہا رہا ہے میری پینڈ میرنو بھٹی ہے ان پا پندر جی کہنے لگے جی اے عورتاں پاستے نہیں ہیں ایتھے اپا گال سمجھئے بھینگے سکھ اسی بڑا کچھ کر جانے گروہ کے سکھو صاحب کہنے لگے جیس تارمک رسم دے بچ اس تری جاتی نا بتک رہا ہے میں نہیں پا سکتا دیکھو اپا انہوں گال سمجھئے بھی اپا دیکھو آج سنسار تے انہا دیشاں بچ بھی عورتوں آج سدکار ملیا حق ملیا سوری ٹھیک ہے نا ایکوالٹی اسی جی گروہ نان صاحب نے اسی اٹوال جی لوکانو داسی نہیں سکے اسی بڑے پردیاں جی بڑی او پنکتی سن مشہورہ سوکوں بندہ آکی ہے جت جا میرا جہاں بندہ شرابی کیا رہے ہیں بڑی نکوٹ رہے ہیں بچیاں نکوٹ رہے ہیں کہ تھی کادی ہے کادی گروہ نانکتی سکھیا سکھو آئی ہے اور جدو انہوں اے سوال کیتے ہیں تو پندے جی چھوپا وہ کہاں لگے جی صاحب نے کہا پہنہ پا جی تر کو دیا وڑا ہے گا دیا کپا سنتو جی تر کو دیا سنتو گدا ہوئے جات گنڈی اچھا اچرن والی گل ہوئے او مینو پا ہے ہی تا پندے کاتا ہے او پا مینو اور پندے کو کتھی ہے جی ہو دیکھو کڑا بڑا انقلاب ہوئے گا آج سیک جتھے جاندہ جی ٹکابل والیندہ ہے میری گا سمجھتے ہیں انہا اسی صدکار کر دیا انسانیہ دا ٹھیک ہے انہا دے ماتبچ اے رسم اج بھی چل رہی ہے چل رہی ہے اور سنکس انہوں کہندے بھی کون کی کر رہا پر جیڑی بلکھن تا میرے گروہ نانکن دیتی سی بھی اے نال نہیں جنے بڑا اے آج گال سار جائے گا پھر تو پائیں گا اے ہو جا جنے او پا جیڑی میری آتما نال او کہڑے سی جو سات کرنے او بھی ساری گال داس دیتی ہے اے آسا کی بار بے چکے ہیں لگے اکھاں پرایا روپ تا کر دیا پندجی اے نو تا گا کر دے پایا اہاتھ برے کرم کر دے نے اے نو کہدے اپا تا گا پایا نو پیر برے پاسے چل دے نے اے کدے اے نو تا گا پایا اے اے کچھ اپا آسا کی بار نو بڑی جلدی پڑی بھی ادھوں جاندی جدو لوک راڑے مار دے کو پا گا مارے جا کے سوندے نے بھاگی دے ستے ہوندے تاگنا اندری تاگنا ناری پال کے تھوک پوے نت داری تاگنا پیاری تاگنا اکھی تاگنا جیوہ تاگنا ہتھی ساڑھے اندروں لو بھی نہیں گیا اسی بھی اتھے کھڑے ہیں ساڑھا حال بھی ہے جو اتھے یا بھی اسی بھی تارمک پہرابا پا کے دے اوہی کجھ کر رہے ہیں تے گروہ نانک دے کٹو کٹ سیکھ نہیں ہوا سکتے ساڑھی جیوہی میسج ہے نا لوکہ میں چاہتے ہیں وہ گلت جا رہے ہیں ساڑھی بلکھنٹا نہیں جا رہی اٹوال جی کی کہنا چاہو گے باکیا گروہ نانک دیو جی سب تو بڑا انقلاف جی آیا انسانیت دے وچ گروہ نانک دیو جی لے کے آئینے جی جی تے بڑیاں سمپل سمپل ایگزامپل جس طرح ہونے تو سی یہ سکھی دے تین پلر مننے جاندینے کے نام جپو کرت کرو ونڈ شکو یہ بڑا قدرتی چیز ہے کہ جیڑا انسان ونڈ کے شکے گا وہ دے مان چے کچھ دیا ہوئے گی تے او انسان ترمی ہوئے گا کرت بھی کرے گا کرت بھی کرے گا تے او دا پرماتما دے نال بھی او دا مان جڑے گا کیونکہ یہ تسی ناست کو پرماتما نو مان دے نہیں تسی یہ مان دے نہیں کہ سرشتی نو چلانے والا کنٹرول کرنے والا کہ تو انو ہر سمیں تو اڈے کرما دا ساو کرنے رہا تو انو دیکھ رہا اسی تو نکلے کی گا تو ڈڑی جا رہے ہیں سیانیاں کو چلے جانے ہیں یہ ہے کہ جی تو اسی چلو جتو مرجی شروع کرلو نام جپن چو شروع کرلو کرلو کرت کرن تو کرلو ونڈ شکن تو کرلو یہ انو دیکھو اسی جڑی دنیا بھی پڑھا آئی ہے نا اسی ہونو کومیونزم پڑھ دیں سوشلزم پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں گرنان صاحب دے پتا جی نے ہر اوپاسا گرنان صاحب نے سکھائی ہے مولگی بھی آئی اوٹھے پندد بھی ہے سانسکریٹی بھی سکھائی ہے فارسی بھی سکھائی ہے کہ میرا پتر سمیں دے ان سار جیڑیاں پشاوانے نا انہوں سکھے میں کہا نا سانوں بھی سکھنے چاہتے ہیں پرچتے رکھے ہو گرمکھی پنجابی بلکل جیڑیاں نا انہوں اپنی ماں بولی نو کتے نا پلے ہو دیکھو اسی غلط ہے تو اسے دیکھ لو کہ گرمکھی نو اسی کی پرموٹ کیتا کچھ نہیں کرتے گرمکھی نو اسی پرموٹ نہیں کیتا بچے آنوں میں دیکھا ہے تھے کئی باری ہندے اپنے جور پاگے سکولے پیج دیں دیں چاہو پنجاب بھی پڑھو پنجاب بھی پڑھو او لیول بھی کر لین دیں اے لیول بھی کر لین دیں تو پھر کیونکہ سنگت ہوئی ہے ویسٹرن کلچر ہوئی 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 تو مطلب دو تین سال ماں دو بھی پڑھ جاندے نے وہ نہ پڑھ سکتے نہ بول سکتے نے ایتھے ساڑا جڑا 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 ساڑا ٹین ایج تو پہلن دیئے ہی جا وہ ہوتے ساڑا جڑا ایک ایک جو جو اپنے قوم بولوں ایک چاہیدہ نا ایک درد ارادہ کہ ٹین ایج تو پہلن پہلن بچہ ساڑا مطلب گرو گراند صاحب فلونٹلی پڑھنا شروع پڑھ ایک نام ایک بینتی کر دا ہے کہ بری بار بیٹھے بھی نا ہسی بھی ہر ایک نوں گلت اسی کہی جانے ہیں میں ایک بینتی کر دا دیکھو ساڑا دکھانت پتا کیا ٹوال جی جے کو سٹیئی تے بندہ آپ کیتن کر دا نا اوہ چوندہ بھی کوئی ہور کر رہی نا میری گال سمجھو جے کو پنجابی دی کوئی کر رہی نا سیوہ گردوارے صاحب اوہ کہتا بھی میں میرے بھی دوجہ حال لانگے وہ ودیہ پر اسکھا سکھا سکتا ہے اوہ کہتا ہے میری جگہ دوجہ بندہ نہیں آسکتا ہے ایوہ ہر جگہ پر تارہ ساڑا ایسا اوہ دینار ساڑھی جڑھی جنگ جنیشن آنا اوہ پر باوت ہو رہی ہے ٹوال جی پھر سیوہ نہیں نا تندہ ہو گئی اوہ مطلب چودھر ہے چودھر ہو گئی جہاں ہو ہی پھر مایہ پامی ہو دے چی میں میں کیوں نا ہمیں میں میں اپنے اپنے گلت گڑھنگا پر مسئلہ اے ہے پھر اسی جڑھی گرو کی سنگت جو جو ساڑھے کل گوڑے اے جروری نہیں ہیں آپ آن اتھوں گوڑ لائے کے میرے ساتھ گوڑے جڑے کہہ رہے ہیں بیچ دنیا سیوہ کمائی ہے آسی سیوہ بیچ دنیا دا بیچ جا کے جو گرو نان صاحب نے ہزارہ ملیندہ سفر کیتا گرو صاحب کہنے لگے پائی جی رک گیا کیونکہ درکار دے سی لوگ نیمی جادہ مراسی سی نا تے گناہ صاحب دی امیر صاحب نا کروں وہ اس علاقے بیچ جان پنشان سی تے کھلو گیا بھائی جی پہ پراہ مطلب ادھی بڑی مان سی کہ اسی ویسے کئی ورے ساڑھا بول پانی ٹھیک ہو جے نا پہ سکھی آج پر پھلت ہو سک دی ہے نمرتہ گواہ بیٹھے ہیں اسی 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 سٹیئی تے بڑا تواندار لیکچت کر دیا پر سٹیئی تو تھلے آکے ساڑھے چھو گن نظر نہیں ہوں ساڑھا ترینڈ بن گیا کہ ان ساڑھے ایک میڈیا نے دو خیالی بنا آتے ہیں نرم دلیے گرم دلیے جننا چیئر مطلب کوئی ساڑھے کمیونٹی دے بیچ کوئی گرم گال نہ ہوئے نا انہوں نے مجھے نہیں ہوتا ساڑھے ساڑھے نا جتھے اسی گرمی دکھوڑی ہے جتھے سدان دے بڑھوڑ ہو رہی ہے جہاں سدان دا کھلیڑ آئی جا رہی ہے ساڑھے ساڑھے وائرل انہی چیز ہوئی ہے پر آج کونی رولی پیاری جی میں تا آپ بڑا حران ہے ساڑھے دیکھو میں گال پوری کر لیں دیو اسی اے ہو جی عودے داریاں کی کرنا جی مطلب ہے اسی اے ہو جی عودے داریاں ساں لوڑ کیا مطلب ہے اسی اے قدام ہون ساڑھے شکیعت آئے پیٹوان لبدا نہیں پی او بندہ گرم صاحب تو اوپر انہی کڈی بڑی بیاد بھی کر دیتی آج تک ہون او ساڑھے ہفتے بعد کو گال آجے جی انہی پیش کرو جا اس طرح کرو پر ساڑھا مقصد ہے بھائی اک قدم بھائی بھائی جیتھے سدانت کمپرومائز ہوندہ اتھے بلکل سٹینڈ لینا چاہی دا میں دیکھیا پروگرم دے وچ اپنے بڑے منے ہوئے راگی 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 ساڑھے پیسہ دیکھو پیسہ دیکھو ہاں انہی ہی گالا ہے تو آجی ساڑھی سکھی دا پرچار جڑے عام لوگ ہیں نا انہا تن رہشہ فہ رہی ہے بھائی سدانت پیلا کے پیسہ پیسہ دیکھو ساتھ گروہ وہ توڑے پیر دیا سدھی دیا تا اگے پچھے پھرن گیا یار کی کی ہو گیا کانو تو اسی ہوتے ایک ہاں لالا کے کیتن کر دیا کیرت نے کہہ دے جی گروہ دا سکھ کوئے دا گروہ دا لنگر کہہ دا گروہ دا جو ساری ایسی کہنے گروہ دے ہندے جی اینا مان دیتا گروہ صاحب نے میں اتہاں گال کیتی ہے گروہ کے سکھو بھی اسی گروہ نان صاحب نو اکا نا گروہ نو ایک بس رسمی توڑتے ہی پناہ لے ہیں گروہ ارجن دیو جی آپ آدی گرانت دا پرکاش کر کے فلور دیو دارا نا تھلے جمین تے سونا تے اے ہونت سنگھ آسن تے بیٹھ کے گروہ گرانت صاحب تو بھی اچھے ہو گئے ہیں مانے کی کی عملی عملی میرے کہا دا پھر اے ہوسی عودے دار یہ نو اسی کی کارنیاں جی جی جیڈے قوم دے علم دار بنے بیٹھے نے جی موقع تے لائی نی دے ایکشن بھور آفتے بار لے لوگے تو کی وہ گل تھنڈی سنڈی ہو جانی لائے دے کے پھر اگے متنے ہوئے اسی جے صدانت ہوئے سنگت صدانت تے سٹینڈ لفے تو سمپل ہے کہ تے اسی بائی کٹ کرو بائی کٹ کرو اپنے آپ ہی اگل آ جائے گی سر مطلب مایہ جڑی نا ساڑی لالچ والی بیرتی نے ساڑی سکھی صدا تا دا کان کرتا مایہ ہوئی ناغنی جگت رہی لپٹا ہے جو اس کی سیوہ کرے جسی کو پھر کھا ہے اس مایہ نے آج آج جو مرضی کری جو میرا پروار بڑا سوکھا میں کوٹھی بڑی 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 بنا لی چہتے رکھے ہو اے مایہ نے اس سوکھا پاتا نہیں رب جائے ہی وہ تو جاندہ ہے کرما دیکھیں سادے کو تو کوئی بابر نہیں ہے جیسے بہت ایک کیڑے مکوڑے دی طرح ہواں چہتے رکھے ہو رب دی ایک کھیڑا کرما دی کھیڑا جو بیجے سوکھا ہے آپ پہ بیج آپ پہ ہی کھا ہے یہ تو صدا تا کسی انہوں نے پتا کون کی کار ہے میں اٹوال جی میرا نہیں پتا میں نو توڑا نہیں پتا کی اپا کی کار دے کس انہوں نے پتا پر چہتے رکھے ہو ربی صدا تا مکوڑے کیا کیا مہم صدا تا سکھنا کوئی انہ اکھا بھی نہیں ہے جیسی مانا دیں ہیں کہ ٹھیک ہے تیسے ایک بہت گریب پروارچ پیدا ہونے ایک کوئی بڑے امیر پروارچ پیدا ہونے پر وہ جتو گرمت دے پاسو دیکھا دے کچھ نہیں جیسے کچھ بھی نہیں جو grewb پروارہ بچہ اچیو کر سکتا امیر آدمی پچھے ہو کوئی فرق نہیں ہو دی مالک دی دنیا دے بچہ ترتیت اکاس چڑا ہے چڑھے اکاس گراب ہے ہاں جی یہ مالک دی کھیڑ ہے ہاں تے گال گال اتھی آج اندی گال سمجھنے دی آج اندی ہے کہ جتھے جنوی جس لیول تے آتم سمارپن کر دیتا پرماتم آگے او دا پرماتم نے ہاتھ فار لیا پھر تا کرمی بدل گئے نا پھر تا کرم بدل گئے نا پھر تا کرم بدل گئے نا پھر تا کرم بدل گئے اسی دیکھو میں جی دی گال کر رہے اسی پھر پھائی جی پھر پھر آگیا ہے میں نے تو پھر آگیا ہے حد ہوگی دیکھو پھر دنیا تے ساتھ گروہ پتا کو کہنے دے کہنے لگے مردانہ جی جی کر کے بلاندے سی بڑا سی نا دا سال میں کہنا اسی تے ساڑے چے تے مجھڑی گال کی تے سی نے مرتا نو مرتا اڑی چکی جی تے ساکا ساڑنا نا گلوکڑی نی پیاری کسے نا آگے اسے اتھو تے جندگی دے کوئی پینٹالیس سال تے کوئی ننجا سال لکھے دا جی پھائی مردانہ جنے گروہ نام صاحب رہے لے میں کہنا بھی جس پڑے گروہ نام صاحب کہنے لگے ہل دیکھو پانچ بکے دا نماز جی ہے سچا مسلمان ربنو پہلے مندہ ہے تے میرے ساتھ گروہ کہنے لگے آ پھر تے نو او دے کوڑ منگن لے آدمہ آپ پھر دو میں منگیے گئے گئے تے نو او دے کوڑ مانگن لے آدمہ جتے دارتے مانگن لے کتے پوکھنی رہے گی کمال دیگال بار بار مانگنہ نہیں پہے گا تے نو دیکھو کڑا کوڑا جی رہا ہوگا میں کہنا ہی کتے جاندے ہیں نا کھڑا تے آنوں دا بابے نے کنی جگہ کیتن کیتا بے کے وہ کٹی ترتی پا گھاوڑی لوگ کڑے پا گھاوڑے ہونگے جنہ نے سمجھے اس گال نو سجن تھا گھاڑ کے سمجھ گئے وہ دیوتا بن گیا کتے کتے بیٹھ کے گیا ہوگا ایک دن بھی ایسا نہیں پائی مردانہ کے گناہ سا جی مائے نہیں ہوئی پیسہ دے دیتا ہی نہیں لرائی پائی ہوئے کوئی ڈا صدق مارا اور سکھی دا پہلا بے دیار تھی پہلا بے دیار تھی سی پائی مردانہ جی جنہ نے جندگی دے ننجا سال سبر تے شکر دے وچ بتید کیتے اور اپنی ہتھی میرے ساتھ گونیتا سسکار کیتا ملکل تے دیکھو کڈی بڈی سی جو واسطہ جڑی ساڑے سوڑ رہی ساڑی کوم چھو ساڑی کمیونٹی جو چیز رہی نہیں نہیں کتے آپ نرنکار کرتار پور دیتا رہتی دے اٹھاران سال کھیتی کرنی میں جدو سوچ تھا کہ وہ اٹھاران سال گرو نانک دیو جی اٹھاران سال بڑا بڑا تے انہوں دے کوئی ٹیلی ویجن نہیں کوئی فون نہیں سہونتے ہسی تے کار ساڑی ماری جی یہ دردر ہو جائے ساڑا ریجسٹریشن اوپر تھلے ہو جائے چین بے چین نہیں رہا تا نیند نہیں آو دی بیٹری چارج موائل دی نی پھولتا ہی پھولتا ہی پھولتا ہی دس سو دنیا کھنڈا بڑا ہے منڈا دا مالک اٹھاران سال کرتار پور سا دے بیچ کھیتی بڑی کر دے نے ایک گال ہور چیتے رکھو جدو اے ہو جا بندہ دنیا بھی ہورتے ہیں گروہ صاحب نے تے جتے گئے نے ہو تو سب نوں پتہ ہی دردتا دے نا سچ بولے ہے جی تو اے ہو جی ستی آجندی نے پندیتا پڑا نہ ہو جاندہ تو پکھانڈ ہور بدہ ہور پکھانڈ کرتا ہے میرا ہور نہ ہوئے میں کہنا حرار ہو جانا بھی با ساتھ گروہ میرے سچے پاشا تو کرتار پورے لباس ہی تا آردہ کسانی لباس پالا ہے میرے ساتھ گروہ کسانی لباس پالا ہے میرے ساتھ گروہ ساتھ گروہ کرتکا رہا ہے اپا گروہ پیاری ساتھ سنگ جی دیکھو جے گروہ دے ہے گیا نا اسی گروہ دی سکھیاں لگی اسی کسی دے مگرن دیکھو پڑی جانے امانوں کی ٹیک برتی صاحب جانے دیکھو کسی گروہ پیارے دا صدکار ہو سکتا ہے وہ دا صدکار کری فتے بلاوے آگے آگے آبت سنگھ جو پاوے وہاں گروہ کی فتے بلاوے پی اسی فتے بلاو نہیں ہے صاحب نوں پر چیتے رکھے ہو جڑا گروہ جیبنے پیسے کہنے دے سی لوکانوں پی شریر نال نے جڑنا شریر ناس واہنا آپ کہنے دے سی گے وہی گال سی پی چار دین میرے ساتھ گروہ جیوں دے رہے جدو پائی لے جنہوں گدی جوتر ٹکا کے گروہ انگا صاحب بنا دے چار دین اور کہنے دے سان اے گروہ ہے اپنو اکل نہیں آرہی سانوں اسی شریرہ دے پچھے پیگے اسی مورتی پوجہ دے جیڑا گروہ تو انہوں دعائی پا کے دے رہا تھا پی آنا تھا پی آنا جائے کیتا نہ ہوئے نہ انہوں بنایا جا سکتا نہ انہوں پیدا کیتا جا سکتا آپ پی آپ اج او ہوئی او دی پیروکار مورتی پوجہ نو منن یا صدا آن تو اکل کے دے دے مگر لگ جانے اس تو پڑا دخانت ہور کڑا ہو سکتا سارے گروہ دے جیونی دے وچ ایک نشکام تھا تے دوسرا جدوں بھی گدی دیتی گئی جا اپنی جوت جوت کابلیت کابلیت اے نہیں دیکھا پی میرا پوتی ہونڈ پڑا آن بن جائے میرا پوتی ہونڈ چیف منسٹر بن جائے ہونڈ دس سو اکاتی سکھی ہے جی ساڑے مانچو یہ چیز نہیں ہے میرے ساتھ گرانے مالیا دے پربتے جا کے نا کندران دے بچے جوگیاں نو کٹے آن پلے ہو سنسار تسی کتھے بیٹھے ہو تسی تارمک بندے ہو تسی لوڑا سماج نو اتھا جا کے انہا نو چنگا گیاں دے با انہا نو غوائی کرو اتھو کٹ کے میرے ساتھ گرانے ساتھ گرانے جوگیاں نو بار تلا بھی ہوئی پا جگے ٹھیک ہے جی کہتا او دا آپ جو تو کہا رہا ہے نا تے اپنا پتر لنگوڑ پا آگے دے جوگی بنے آئے جیتے رکھے ہو یہ ساتھ گران دے گرو کی سنگت ایک بڑا بڑا سانو میسیج سے گئے گا پھر آم جندگی دے ویچ اولاد دا بگڑ جانا اے برتارہ برت ساکتا پھر تسی اپنا سدان دنی چھڑا بیلکو بڑا 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 اور جیتے اسی تیرہ دینا سی اور پھر دیکھو اٹوال جی اتھے پتہ سے گرو صاحب دی دور اندیشی اور ایتھے کو ڈیرے آلا کو ڈیرہ باند دینا ہو تو مار کو ٹائی ہو جاندی ہے میرے ساتھ گران لگے نہیں لینے ایتھوں چھڑا یہ جگہ چھڑا چھڑا چالکھڑور صاحب اور پتہ سی کہ انہیں پتر نے چا گھڑا پھونا دیکھو ساتھ گر دے ویلے بھی کیول سکھی دا کے اندر ایک ریا دو نہیں مڑے ایک کو ہی ریا اسی چیز تو ایک لیسن لے لیئے تے سارے گرو کا رندے ویچ الیکشن ختم ہو کچھ سیلیکشن ہو جائے سیلیکشن ہو جائے اپا جیڑی گال شروع کی تیزی ہے نا اسی سیوہ والے انہوں اگے آنہ ہی نہیں دینا اے 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 دیڑا نا پرتی چاندتے ہیں جیدی قابلیتی آز ہی انہوں رکو گناہ جی نہیں کر دے باس اسی اپنا مندائی مورے رکھنا ہاں اگل ہے گی میں اسی انہوں ماندھا جی پامی میرے میرا پروان دیکھ رہے بھی پامی کئی اسی انہوں لے جیو پر باند دے ویچ میں انہوں میں کنے سال ہو گئے نے اسی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں بلکو اس سکھی دے ویچ جیڑا نا وہ جیڑی گرو دی گولک نو اسی استعمال کرنا نا جتھے کرنا جو گرو نے کیا سیگا وہ اسی نہیں جے کہ رہے معاف کرنا میں میڈیا تے گل کہہ رہے ہیں آج آج میڈیا بھی جے ہر گرو دورا صاحب کبیو جی اسی دینے تا نو مایا سانو ساتب دے دیو ہر گرو دورا صاحب کے میری آ مایا جی جے کوئی سنسطہ ایڈیوکیشن تی کام کر رہی ہے اسی انہوں دینے آ آ آ مایا ساڈی گولک دی جی اسی آ کوئی لوڑ مندہ تی سیوہ اور ہی اسی انہوں دینے آ کوئی گنے متھویں گرو دورا صاحب ہونکے میں انہوں نہیں پتا میں جیڑے گرو دی گولک دی بچوں ہاں اوہ تے بیلڈنگ فاندی رور ہوندہ ہے اوہ تے حور چیز جہاں بڑا ہوندہ ہے اوہی پوائنٹ میں دس ونہ چونہ چونہ چاہتی کہ جیڑی گرو نانک دیو جیڈ ایکنومکس ہے نا اوہ صرف دس پرسنٹ مانگ دی ہے دلکل دس پرسنٹ دس وند دے نار اوہ نہ کر کے میرا خالا سہستہ میں چلی جاندی ہے دس وند دے نار پوری جیڑی سوسائیٹی ہے نا دس وند پہلی گلتا دس وند کڈنے آڈا بھی میں لاغ دا کمیونٹی جی پوری دس پندرہ پرسنٹ تو ہوتے نہیں پھر جیڑے دس وند کڈ دے بھی نے تے اوہ دے ہوتے پیرا دینے آڈا بھی ایک پرسنٹ بھی نہیں رہے جن دے لوٹ پہی ہوئی ہے جو مرجی کری جو تو انہوں ایموشنل بلیک میل کر کے یہی گال دیکھو میں جیڑو دوجی گال تو ہرنا کرتا ہے مسئلہ یہ ہے پھر جیڑی گرو نے سانوں سے دا ہاتھ جیس دردتا نال جیڑا سی اوہ تین اوہ سوڑے تار مکر ہے برسان جی آگو کاجی پندت تے جوگی ساتھ کرنے نے تینہ دا برنن کیتا ہے کاجی کوڑ بول مل کھائے بامن ناوے جیاں کھائے جیاں دا کات کری گیاں دا بائمہ پرمہ جو بسا گئے کاجی جیڑا رشوت کھا رہا چھوٹے پھینسلے کر رہے ہیں آج بھی آج کیوں نہیں کہا رہے ہیں آج بھی تو ہی کچھ ہو رہے ہیں جوگی جو کتنا جانے آن دکھائیں لگے جنہوں آپ جیوان دی جاچ نہیں تینے اجاڑے کا باندھ ہے کہتا ہے تیدھے اجاڑے دا کہا رہا آج سکھ بھی انا دے چکران چھے پہ کے اپنا جیوان پر اس ہی نہیں جی پڑے جانے ہیں گرو کا شبد رکھوارے وہ پلے آجے شبد تیری رکھیا کر دا پھر تو کیوں جانا کہے پاسے گریشتی جیوان نو بڑا اکتم دسیا کہ اسلی تو اڈا ٹیسٹی ہے ہوا بلکوٹ اسی دو منٹ لو ہوں پورے جوگی یہ تا بلیشنیشن کر دے سارے جوگی انو کیا کہ پائی جنہ دے کوڑا منگن جاندے ہو خانواستے وہ تو وہ تو نیمے کیدہ ہو ساکتے ہیں پھرکوٹو ہی کہ منگن جائے جنہاں برے کہندے ہیں منگن میں ہوتے جاندے ہو سو گریشتی جیوان سب تو بدیا توڑا جیوان ہے یہ دے چھوڑا ہر ایک ہر ایک ٹیسٹ بھی یہ دے بچی ہے سارا کش اناند بھی یہ دے بچی ہے ساڑی تا فیلوسفی بڑی ہے یہ تو ایک ہے نا کہ کمان واری کمان واری ویدیا ہے یہ دے چھو ساڑی کو دارنا بھی انیا کہ انہاں دے سا گروہان دے لائف چھوڑی اس طرح سیچویشن رہ نی جاندی یہ تو تسی دولو دول جاؤں پہ ہاں پہ گروہ ساہب تا سیچویشن چھوڑی آئی نی سی مسیبت کتھو آگئی ہے تے گیان پکھوں بھی گروہ گراند صاحب دیتے جا تو کوئی کنتو پرانتو کسی طرح بھی کر سکتے او دے چھوڑا گیانی ہو گیانی ہو بیچے او دے چھو آیا کہ جڑا پوری رہن دی دنیا تا جگو جگٹا رہنے والی سو ایک ایک کوئی ادنا دا گراندھ نہیں ہے گا سو سال بعد تو بدل جائے گی ایسا روحانیہ دا کہانا اٹھوال جی آج جندگی جدوں تک دنیا ہے کائنات ہے رابنے تا رہنے 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 وہ تو پہلے میں سیکھا جو تو کچھ بھی نہیں سی جدوں کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ وہ سچ ہے جڑے پوجن جو گراندھ نے اسی کسی نے کچھ نہیں کہندے پر گوڈ اٹسلپ بانی ویچے راب آپ بیٹھا ہے اسی پڑھی جانا ہے بانی گرو گرو ہے بانی یہ راب آپ بیٹھا ہے جی راب کہتے دور نہیں ہے راب اتھے ہی ہے اے جاگ سچے کی ہے کو تھڑی سچے کا ویچواس اوپر موں کر کے بیکھو راب اتھے ہے راب ساڑے ویچ ہے ساڑے اندر ہے ساڑے اندر ہے ساڑے ملے ویکھتا پہ آ سکھی سدانتا سمجھو گرو میرے سنگ سدا ہے نہ لے اتھے ہی ہے ساڑے سانو سب کچھ باچدہ پہ چیتے رکھو جو تُس ہی کر دے ہو جتھے بھی کر دے ہو جتھے بیٹھے ہو چنگے کرم کریے اے بیکھو کہ میں نے میرا گرو نانک دیکھ رہا ہے میرا راب میں نے دیکھ رہا ہے جدو آ ڈار ساڑے اندر پیدا ہوئے اے نرمل پا ہوا اوکھی کڑی نہ دیکھن دے نہیں اپنا بردسونا ہاتھ دے رکھے اپنے کو ساس ساس پرتپالے ہو رہے تو بڑی ایشورنس بڑی ایشورنس بڑی ایشورنس بڑی ایشورنس بڑی ایشورنس بڑی ایشورنس کوشش کر رہاں گے گرو نانو صاحب دیکھ جاتا رہا بلکل ایک میسیج ہو رہی ہی اسی دوارہ دائی ہے کتے کتے گرو صاحب جی گئے حالانکہ ہورو ٹیلی ویژنس بھی جرور ہو رہے پر اسی جیڑی توشی بدھی نا صدا انتے ہیں ان سار جیڑی گربانی دی کسوٹی تے کھری اتر دیا ساکھی آنے او گالباتا سی کرانگے سو بہت پرسٹوال جی آپ جی دا تانواد جی آنو سامہ کٹ کے تو سی دا سنال پروگرام بیچ سمولیت کیتی ہے سو ہونیا بکش لینے جی سیج پار جرور کرے ہو ساڑی بینٹی ہے پانچ پاؤنڈ دا ڈریک ڈیبر جیڑا ہے جرور ساڑی بینٹی ہے اے تھے بیٹھ کے ہزارہاں پروگرام لوگ جیڑے نے دیکھ دینے تے انو سوڑا سونگ بنائی ہیں اے ساڑی بینٹی ہے ہوئی ہیں پولنا دیکھیں ماں فاتح بلاو واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی پتے